وہ نہیں ہے اس لیے ہم بار بار پیش ہوتے رہیں گے آپ ہمیں ڈرائیں آپ ہمیں دھمکائیں آپ ہمیں اٹھا لیں مجھے آپ اٹھا لیں گے تو کل کوئی اور یا ہمیں گفتگو کرے گا ہم پاکستان کے عوام اور آپ کے ضمیر کو جنجوڑتے رہیں گے خدا کے لیے خدا کے لیے آئین اور قانون کا راستہ اپنایے خدا کے لیے سچائی کا راستہ اپنایے پاکستان کے عوام کو مدھتکاریے آپ ہم پاکستان کے عوام سب ایک ہم قانون اور آئین کی سمت پہ چلیں یہ ملک کسی وائس رائے کے ذریعے نہیں چل سکتا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محسن دوڑ دیں ہم قانون اور آئین کی سمت پہ چلیں یہ ملک کسی وائس رائے کے ذریعے نہیں چل سکتا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محسن نکوی صاحب یا ان کی طرح کے اور لوگ اس ملک کو چلائیں گے اور سویلین جو حکمران آپ نے کٹ پتلی کے طور پر لاکے بٹھائیں ہیں وہ صرف تماشے کے لئے گے اس ڈھکوسلے کے تحت پاکستان چلے گا اور یہاں عیشت چلے گی تو ایسا نہیں ہوگا یہ وائس روائے کا دور نہیں رہا اب عوام کان رکھتی ہے زبان رکھتی ہے آنکھ رکھتی ہے وہ سب کچھ سمجھتی ہے پاکستان کی عوام کو دھتکار نہ چھوڑ دیجئے پاکستان کی عوام سے مقالمہ کیجئے پاکستان کی عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں ان سے مقالمہ کیجئے ہم سب مل کر پاکستان کی خوشحالی پاکستان کی ترقی کے لیے ایک رول ادا کریں گے ہمیں مددکار یہ ہم یہاں موجود ہیں پاکستان کے محب وطن شہریوں کی صورت ہم پاکستان کے عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں پاکستان کے تمام اداروں کو ہم ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں اسی میں پاکستان کی فلاح ہے اسی لیے ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور پیش ہوتے رہیں گے یہ جو ہمارا نظریہ ہے یہ جو ہمارا پیغام ہے عمران خان صاحب کا پیغام ہے اس کو ہم دھوراتے رہیں گے پاکستان کے عوام کو جان لینا چاہیے کہ سچ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ فلاح کا راستہ کیا ہے اور وہ اب جانتے ہیں کہ اس راستے میں کون ان کے سامنے کھڑا ہے کون ان کی ترقی کے سامنے حائل ہوتا ہے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر ایک نیم مارشل لاغ قسم کی حکومت پاکستان کے عوام کو قبول ہوگی ایک دھمکی اور دھانس پر قائم نظام پاکستان کے عوام کو قبول ہوگا تو یہ ان کی خامشالی ہے یہ پاکستان کو ترقی کی جانب لے جانے کا منصوبہ ہرگز نہیں ہے یہ کسی کے ذاتی اقتدار یا طاقت کو دبام دینے کا منصوبہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ پاکستان کی فلاہ کا منصوبہ نہیں ہے اس لیے ہم بار بار پیش ہوتے رہیں گے آپ ہمیں ڈرائیں آپ ہمیں دھمکائیں آپ ہمیں اٹھا لیں مجھے آپ اٹھا لیں گے تو کل کوئی اور یا ہمیں گفتگو کرے گا ہم پاکستان کے عوام اور آپ کے ضمیر کو جنجوڑتے رہیں گے خدا کے لیے خدا کے لیے آئین اور قانون کا راستہ اپنائیے خدا کے لیے سچائی کا راستہ اپنائیے پاکستان کے عوام کو مدھتکاریے آپ ہم پاکستان کے عوام سب ایک ہیں ہم مقتدرہ کو ساتھ لے کر چلیں گے کیونکہ عوام ہم سے ہیں